اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل قدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وآرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابا پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی تو اسی کے کانٹیکسٹ میں آج بھی تھوڑی سی وضاحت تو نہیں بلکہ پچھلے سیشن میں جو ہماری بات ہوئی تھی کہ اب تھوڑا ہی وقت ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کے بارے میں فرماتا ہے کہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نظروں میں وہ بڑی قریب ہے اسی طرح جس نے جانا ہوتا ہے اس کو اپنا معاملہ چاہے دنیا کی نظروں میں تھوڑا دور ہی ہو لیکن اس کو قریب ہی لگتا ہے تو جو جانے والا ہوتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ جب اسے پتا چل جائے کہ اب چل چل چلاؤ ہے تو وہ وسیعت کرتا جائے تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سفر جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے پتہ نہیں کل موقع ملے یا نہ ملے اس سے پہلے پہلے کچھ باتیں واضح کرنا ضروری ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی اسی طرح جب میں بھی اپنے رب سے ملاقات کے لئے جاؤں گا انشاءاللہ تو جتنی بھی چیزیں مال میں اپنے پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا وہ میری وراثت کا حصہ نہیں ہوگا وہ بطور ورثہ میری اولاد کا اس پہ حق نہیں ہوگا کیونکہ جتنی بھی چیزیں میرے استعمال میں ہوتی ہیں یا کوئی پیسے بھی اگر میرے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں یا کیش ہوں یہ سب کی سب میرے پاس امانتن ہوتی ہیں اس وقت جو میرے گھر میں چند چیزیں ہیں وہ سب کی سب بھی اس خلافت کی امانت ہیں میری ذاتی نہیں ہے ہاں البتہ وہ چیزیں جو میں کسی کو ہدیہ کر چکا ہوں چاہے میرے گھر والے ہوں چاہے آپ میں سے کوئی ہیں تو وہ ان کی ہوگئی تو اس میں بھی الحمدللہ میں خیال رکھتا ہوں کہ کوئی نہ میری اتنی حیثیت ہے نہ اتنی اوقات ہے تو میں ہسی کوئی چیز ہدیہ کرتا بھی نہیں ہوں کہ جس کو آپ وراست سمجھ سکے کوئی پلوٹ کوئی گاڑی کوئی چیز ضرورت کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں تو حدیہ تن اگر وہ کسی کو دے دی گئی ہیں تو وہ پھر ان کی لیکن اس میں اس ورسے والی بات میں وہ بات شامل نہیں ہے جو جو اجداد سے چیز چلی آئے کیونکہ میرا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے صرف ایک یہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہوئی ہے وہی میری ذمہ داری میں ہے اسی کے معاملات کا میں ذمہ دار ہوں تو لیکن میرے جو والد صاحب بھائی یہ غنی ہیں اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازہ ہوا ہے اور جیسے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا صحابہ کے ساتھ بھی ہوا حضرت مصحب بن عمیر کے ساتھ بھی ہوا اور یہ اللہ کے سنت رہی ہے کہ پہلا جو کترہ ہوتا ہے بارش کا جو جہالت میں حق کا پہلا دائی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کے اپنے ہی گھر والے کترہ تعلقی کر لیتے ہیں اس کو ورسہ اور تمام چیزوں سے بلکل محروم کر دیا جاتا ہے تو ویسے ہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں اپنے اجداد سے کوئی بھی چیز ورسے میں نہیں لے کر آیا کوئی پلوٹ گاڑی موٹر بائک گھر تو دور کی بات مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چھوٹی سی استعمال کی چیز بھی شاید میرے پاس ایسی ہو کہ جو مجھے والدین سے ملی ہو لیکن اس کا کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کل بھی یہی صورتحال رہے گی یا نہیں رہے گی اللہ و عالم تو اس طرح کی چیز جو میرے بھی ورسے میں آ رہی ہو تو اس کے اوپر میری اولاد کا حق ہو سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو واضح کرنا ضروری نہیں ہے وہ جو بھی شرعی معاملات خلافت کے معاملات اس وقت کے ہوں گے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہاں سے جو بھی چیز خلافت کے ذمہ داریوں کے حوالے سے جو بھی چیز میرے پاس ہو وہ میری نہیں ہے وہ خلافت کی ہے وہ اللہ کی امانت ہے اس کو بطور ورسہ میری اولاد یا میرے گھر والوں کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا نہ ہی وہ ان کی ہوگی پہلا پوائنٹ کلیر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے کافلے بھیجے بہت سے محاذ پہ صحابہ کو بھیجا کسی کو جنرنیل بنے آکے بھیجا کسی کو زکاة کا ذمہ دار بنا کے بھیجا کسی کو لوگوں کے اوپر امیر بنا کے بھیجا لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان میں سے کوئی بھی شخص آکے سامنے نہیں کھڑا ہو گیا کہ وہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان فلان ذمہ داری مجھے دی تھی فلان فلان جگہ پہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا تو اب میں لوگوں کا خلیفہ ہوں گا میں لوگوں کے اوپر ذمہ دار ہوں گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو کہہ دیتے تھے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سناو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں بتائی ہوئی تھی کچھ صحابہ کو جیسے حضرت زیاد بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ جو اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایکسکلوسف چیزیں مختلف صحابہ کو ملی ہوئی تھی وہ اس چیز کی دلیل نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جگہ پہ جانشین ہوں گے آپ کی ذمہ داری کے آپ کی جگہ پر خلیفہ ہوں گے یا امیر ہوں گے لوگوں کے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے یعنی اپنی آخری دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ مسلح پہ کھڑا کیا اور حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے لیکن اوورال زندگی میں بھی یہ دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر معاملات میں کن لوگوں کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اس بیس کے اوپر شورہ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ کون ذمہ دار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ امیر کون ہوگا خلیفہ کون ہوگا یہ مختلف کانٹیکسٹ ہیں کہ جس کی بیس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بعد میں پھر خلافت آئی لیکن یہاں پہ ان میں سے کوئی بھی کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے نہ ہی ہوگا کیونکہ یہ جو ذمہ داری خلافت امامت ہے یہ کسی ذمہ دار کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے ہے یہ امام المہدی کے بعد نہیں بلکہ امام المہدی سے پہلے ہے تو اس خلافت امامت ذمہ داری کا کوئی بھی جانشین نہیں ہے میرے بعد چاہے میں نے اسے مسلے پہ کھڑا کیا ہو چاہے میں نے اسے نماز پڑھانے کا کہا ہو چاہے میں نے اسے ازان دینے کا کہا ہو چاہے میں نے اسے کسی بھی ذمہ داری چاہے وہ اہم سے اہم ترین ہو کا انچارج بنایا ہو اور یہ باتیں یہ جو میں نے کی ہیں وراست والی بھی یہ والی بھی یہ آج بھی ویلیڈ ہیں کل بھی ویلیڈ ہوں گی پرسوں بھی ویلیڈ ہوں گی ہمیشہ کے لیے ویلیڈ ہوں گی یہ میں وہ صرف باتیں کر رہا ہوں جو ہمیشہ کے لئے ویلیڈ ہوں گی چاہے میں ہوں یا نہ ہوں ایسا نہیں ہے کہ کل خلافت پھیل جائے انشاءاللہ زیادہ لوگ آ جائیں اللہ تعالیٰ وسط دے دے تو پھر کہا جائے کہ نہیں اس وقت تو چند لوگ تھے اس دور میں یہ باتیں کی گئیں اب نہیں ہیں ایسا نہیں ہے چاہے یہ ساری دنیا میں بھی پھیل جائے ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے یہ تو امام عادیس کے دور میں ہی ہوگا لیکن میں صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے اس خلافت کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے اس خلافت کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے اس خلافت کا سوائے امام عادی کے اگر تو میری زندگی میں یہ ہو گیا کہ امام عادی اپنے منصب پہ آ جائیں اور اپنی ذمہ داری کو سنبھال لیں تو انشاءاللہ سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں اللہ مجھے رکھے گا انشاءاللہ اللہ سے مجھے پوری امید ہے لیکن جو سنیاریو میری سمجھ میں آتا ہے وہ شاید اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو تو لیکن چاہے میں ہوں یا نہ ہوں اس خلافت کی جانشینی کسی کے پاس بھی نہیں جائے گی یہ خلافت صرف اور صرف امام مہدی کی امانت ہے اگر ان کی بیعت سے پہلے پہلے مجھے شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ خلافت خود بخود امام مہدی کے ہینڈ اوور ہو جائے گی آپ سب میں سے کوئی بھی یہاں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا نماز بھی نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اگر میں نہیں ہوں اور آپ لوگوں نے نماز پڑھا دی جمعہ پڑھا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹیمپریری طور پر سنبھالنا شروع کر دیا ہے امام مہدی کے حوالے فورا نہیں کیا اور یہ چیز فتنے کا باعث ہوگی تو فوراں سے پہلے آپ میں سے ہر کوئی آج آٹھ ہوں کل آٹھ لاکھ ہوں پر سو آٹھ کروڑ ہوں تر سو اسی کروڑ ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ جا کے بعد یہ معاملہ ہوگا لیکن جتنے بھی ہوں ان سب کا فوراں سے کام یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فوری طور پر امام مہدی کی بہت میں سمجھیں چاہے ان کی اصلاح ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور کل پرسوں یہ مجھ سے عبداللہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا تو کسی کافلے کے ساتھ اور ایک صحابی کو ذمہ دار بنایا تھا اور ان صحابی نے ان کو حکم دیا کہ آگ میں چلانگ لگا دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فیور کی جنہوں نے آگ میں چلانگ نہیں لگائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے تو کیا یہاں پہ بھی ایسی کرنا ہوگا تو اب اس کو میں سمجھا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا قوت فیصلہ حکمت یہ ہر کسی کے لیے ہے بھی نہیں یہ اللہ نے جس کو کوئی ایسا کام لے لیا ہو تو لے لیا ہو ورنہ اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں کسی ایسے ذمہ دار ایسے کسی خلیفہ کے حوالے کرے کہ جو لوگوں کو ایسے حکم دے کہ جو اللہ کی شریعت سے متصادم ہو تو اللہ نے اگر آپ لوگوں کے اوپر کسی کو ذمہ دار بنایا ہے تو 99.999% چانس یہی ہے کہ وہ آپ کو ایسا حکم نہیں دے گا کہ جو شریعت کے خلاف ہے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو سمجھنا آ رہی ہو بات اگر کسی حمزہ سے میں نے تسبیح پکڑ لی تھی کہ یہ تسبیح پکڑو تسبیح مجھے دو تسبیح کرنے کا ٹائم نہیں آلا کہ یہ مسجد میں تھا تو اس ٹائم تو اس کو سمجھ نہیں آئی لیکن بعد میں اس کو سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی موجود تھا جو معذور تھا پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلاتا تسبیح گھر جا کے بھی کر سکتا تھا یا وہ ذکر اللہ کا زبان سے بھی کر سکتا تھا تو اس وقت تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایسے کیوں کیا ہے لیکن بعد میں اس کو سمجھ میں آگی لیکن اگر یہ فیصلہ وہاں پہ یہ کرنا شروع کر دیتا کہ یہ شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو میں نہ مانو تو وہ پھر وہاں پہ معاملات نہیں چل سکتے تھے اور وہ بڑا خراب معاملہ ہو جاتا اور وہ جو ساتھی ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی تو اس لیے یہ اللہ جس کو ایسی حکمت اطاع کر دے وہی ہے اس کے علاوہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے یہ چیز یہ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ چاہے امام عدی کی اصلاح ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اگر اللہ نے مجھے آپ میں سے اٹھا لیا ہے تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ عویز بھائی نے امام عدی کے روکنے کے باوجود فلان فلان کام کیے تو ہم بھی ایسی کریں ایسا نہیں ہے آپ ان کی اطاعت میں چلے جائیں گے اپنے آپ کو ان کی بیعت میں سمجھیں گے ہاں وہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی سری آجائے سری تو پھر اللہ سے آپ استخالہ کر کے دعا کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اگر اللہ نے آپ سب کے اندر خلوص ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہاتھ ہی اٹھا لے ید اللہ علیہ الجماع تو اگر یہ میری زندگی میں بیعت والا معاملہ نہ ہوا تو شاید میری شہادت ہی بیعت کا باعث بن جائے واللہ عالم تو اس لئے آپ لوگوں نے اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ ابھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو ہم خود ذرا سنبھال لیتے ہیں ایسا کرنے والا خارجی تصور ہوگا ایسے کرنے والے تمام لوگ اللہ کے ہاں خارجی تصور ہوں گے کہ وہ خود مسلے پہ کھڑے ہو جائیں چاہے وہ امامت کرا رہے ہوں چاہے وہ معاملات سنبھال رہے ہوں ہاں یہ ہے کہ اتنا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ میں کسی سیچویشن میں بھنس گیا تو پیچھے سے آپ میں سے ایک نے چیزوں کو ایسے سنبھال لیا کہ مجھ تک پہنچ سکیں یا میری رائے لے سکیں تو ایک کو سب نے کہا کہ ہم مل کے ایسے معاملہ کر لیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ سفر کرنا ہے یا ان تک جانا ہے یا کچھ تو آپ میں سے ایک اس چیز کو لیڈ کر لے کہ ان کے پاس جانے کے لیے ہم پہنچنے کے لیے تکٹھے ہو جائیں اور سب کو لے کر ان کی میئت میں پہنچ جائیں کتنا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا کچھ نہیں کرنا چاہتا وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے اور ہوگا اس وقت میں اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ فرما دے آپ سب کے ساتھ اور میرے ذات بھی تو اسی طرح جب میں یہاں پہ نہیں ہوتا چاہے تھوڑی دیر کے لیے نہ ہوں زیادہ دیر کے لیے نہ ہوں تو ہر ایک اپنا ذمہ دار خود ہے ہر ایک نے دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے اور ہر ایک نے خود یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے ہاں میں اپنے معاملات کا اپنے کاموں کا جواب دے ہوں کوئی بھی شخص کوئی فتنہ کرنے کی اور بلا وجہ اختلاف بلا وجہ بحث مبایسہ کرنے کی کوشش نہ کرے جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی امیر نہیں ہے وہ بھی قائم مقام امیر بھی نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی خموشی اختیار کرے بلا وجہ انوالو نہ ہو دوسرے کے معاملات میں اور دوسرے بھی کوشش کریں کہ بلا وجہ ایسی سیچویشن نہ کریئٹ ہو کہ کسی کو انوالو ہونا پڑے لیکن البتہ جو کوئی قائم مقام امیر نہیں ہے صرف جو نماز پڑھا رہا ہے بس اس کو اگر ذمہ داری دی گئی ہے نماز پڑھانے کی تو اس کو تھوڑی ریسپیکٹ زیادہ دیں اس کی بات کا لحاظ زیادہ کریں تاکہ تاکہ جو ہے نا گھڑ بڑھنا ہو معاملات ہاں یہ ہے کہ وہ بھی اگر کوئی ایسی چیز کر رہے جس کے بارے میں یا شریعت میں سراحت موجود ہے یا پھر میں نے منع کیا اگر شریعت میں نہیں بھی چیز ملتی تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ ایسے نہ کریں تو یہ چیزیں دو چیزیں بڑی ضروری تھی میں نے کہ واضح کر دوں کہ پہلی بات خلافت اور اس کے معاملات سے میرے پاس موجود ہونے والی زیر استعمال چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چاہے وہ پیسے ہوں چاہے وہ بینک اکاؤنٹ ہوں چاہے وہ استعمال کی چیزیں ہوں کوئی بھی چیز وہ ورثے میں میری اولاد اور میرے گھر والوں کی نہیں ہوگی جو چیز اول تو مجھے ملی نہیں اگر مل جاتی ہے تو والدین کی طرف سے تو یا میرے بچوں کو مل جاتی ہے تو وہ اس کا معاملہ ویسے ہی ہوگا جیسے شریعت کے مطابق وراثت کا ہوتا ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ اس خلافت کا کوئی جانشین کوئی قائم مقام کوئی آگے فردر خلیفہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ امانت ہے امام مادی کی اور میری ادم موجودگی میں یا میرے اس دنیا سے گزر جانے سے یہ خود بخود امام مادی کے ہاتھ ٹرانسفر ہو جائے گی اور تمام لوگ اپنے آپ کو ان کی بیعت میں تصور کریں چاہے وہ فیزیکلی ان کی بیعت میں اس وقت نہ بھی ہوں فیزیکلی بھی وہاں پہنچیں یا ان سے رابطہ کر کے اگلا حکم ان سے لے لیں اور اگر وہ کہیں بھی کہ آپ میں سے کوئی یا فلان امیر بن جائے اور میں نہیں ہوں امیر وہ خود کو ہٹا دیں تو بھی آپ میں سے کوئی نہیں بنے گا وہ کوئی بھی ذمہ داری کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اپنے آپ کو آپ انہی کی بیعت میں سمجھیں گے ہاں ان کی جو بیعت ہو جاتی ہے اسلاح ہو جاتی امام المادی کی اور ان کی بیعت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کسی شخص کو ذمہ دار بنا دیں کہ آپ نماز پڑھا لو یا آپ فلان علاقہ سنبھال لو یا جو بھی معاملہ تو پھر وہ حکم ویلیڈ ہوگا ان کی بیعت سے پہلے کوئی یہ حکم بھی ویلیڈ نہیں ہے کہ فلان شخص امیر بن جائے فلان شخص عویس کے جگہ معاملات کو سنبھال لے ان کی اصلاح اور بیعت سے پہلے یہ حکم بھی نہیں مانا جائے گا باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہی کام ہے کہ آپ بس پہنچ جائیں فیزیکلی پہنچ جائیں فیزیکلی نہ بھی پہنچ سکیں تو جیسے بھی آپ اپنے آپ کو یہی سمجھیں کہ اگر سنبھال لیتے ہیں یا کسی کو بھیج کے سنبھلوا لیتے ہیں میری شادت کے بعد تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر آپ اس کو بلکل ڈسمس کر دیں گے ختم اور سب امام مادی کے پاس پہنچیں گے اقول ولہذا واستغفر العالی ولكم ولیسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والممنات اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آله واصحابه وعلى بیت مجمع یہ جو امیر سفر ہوتا ہے اس کا وہی معاملہ ہوگا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھی دو شخص بھی سفر کے لئے نکلیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں تو امیر سفر کا جیسے معاملہ ہوتا ہے کہ سفر کے دوران ابھی میں سے چار کمہ بھیجوں کہ یہاں سے لاؤر جانا ہے تو امیر سفر ہو جائے گا وہ کوئی ایسا امیر نہیں ہو جاتا کہ وہ زندگی کے سارے معاملات میں ذمہ دار ہو جائے خلیفہ تو زندگی کے سارے معاملات میں ذمہ دار ہوتا ہے وہ لوگوں کے فیصلے بھی کر رہا ہوتا ہے اگر وہ حکم دے دے کہ کسی کا نکاح باطل ہو گیا تو وہ باطل ہو گیا تو اس طرح کا وہ امیر نہیں ہوتا امیر سفر کا جیسا معاملہ ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا کہ وہ اس مسلحے پہ تو نماز نہیں پڑھائے گا اگر یہاں پہ بھی پڑھانی پڑھ گئی تو پیچھے ہو کے پڑھا لیں تو تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ نبیوں کی وراثت کیوں نہیں ہوتی اور عام بندوں سے اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام بندوں سے ان کا معاملہ مختلف ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کے سارے معاملات ہی عام بندوں سے مختلف ہوتے ہیں ان کے پاس وی آتی عام بندے کے پاس نہیں آتی تو بندہ یہ کہ کہ ایکسکلوسیف کیوں ہے ان کے ساتھ معاملہ اسی طرح ان کے اوپر آزمائش ایکسٹریم آتی ہے عام بندے پہ اتنی نہیں آتی تو بندہ یہ کہ کہ ان کا معاملہ اللہ کیوں ہے تو انبیاء کے معاملات ہوتے ہی علاقے وہ ہوتے عام انسانی ہے لیکن اللہ نے ان کو ایکسکلوسیوٹی اتا کی ہوتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ان کو ذاتی طور پر مال دنیا سے دور رکھا ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار ہوتے ہیں جس کے بارے میں بعض اوقات لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ یہ شاید ان کا مال ہے چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہو چاہے حضرت دعود علیہ السلام ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ اللہ کی دی ہوئی ان کے پاس ایک برتنے کی چیز ہوتی ہے مطاع ہوتی ہے کہ وہ بزندگی گزار لیں ان معاملات ہو جاتے ہیں ان کی ضروریات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چیز ورسہ نہیں رہتی حضرت سلیمان علیہ السلام اس لیے نہیں حضرت دعود علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے کہ وہ ان کے بیٹے تھے وہ اس لیے بادشاہ بنے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی تھی اور اللہ نے خود چنا تھا کہ اب یہ ذمہ دار ہوں تو یہی معاملہ اچھا ہوا آپ نے سوال کر بھی لیا کہ ورسے میں یہ مال اور چیزیں تو نہیں ہوں گی لیکن اللہ نے اگر میری اولاد میں سے کسی کو کوئی فضیلت اتا کر دی کوئی مقام اتا کر دیا تو وہ تو اللہ کا معاملہ وہ کر لے گا تو نہ میں اس معاملے کے بارے میں ابھی کچھ کہہ سکتا ہوں نہ میں کوئی اس طرح کی وصیت کر سکتا ہوں تو وہ اللہ کا معاملہ ہے وہ کر لے گا مجھے تو نہیں جیسے یہاں پہ ہو ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ معاملات مجھے سنبھالنے پڑیں گے چاہے عرضی طور پہ صحیح میں تو امام مہدی کے جوتی اٹھانے آیا تھا تو وہ اللہ نے کر لیا معاملہ تو اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو اولاد میں سے فضیلت دینی ہے یا کوئی کام لینا ہے اس سے تو اللہ لے لے گا اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ میں اس کے لئے وراست بھی چھوڑ کے جاؤں یا کوئی وسیعت کر کے جاؤں اللہ وعاللہ ait